اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو 1982 24 جون کو بریٹش اے ویس کی بوئنگ 747 نے اپنا سفر لندن سے شروع کیا اور اس کی دیسٹینیشن تھی اوکلینڈ انڈیا نوشن کی اوپر فلائی کرتے ہوئے جیسے ہی ہے جہاز ساؤ جاوہ جو کہ انڈونیشیا کا آئی لینڈ ہے اس کے پاس ماؤن گلنگن کے قریب پہنچا تو پائلٹس کو ونڈ سکرین پر انیویل افیک نظر آئے مینس بلیو اور وائلٹ کرر کے فلاشز بٹ رات کا وقت تھا اس لئے کچھ پروپرلی نظر نہیں آ رہا تھا اور ویدر ریڈار پر سب کچھ کلیر تھا جیسے ہی پرواز آگے بھڑی پسنجرز کیبن میں دھوان بھرنا شروع ہو گیا سٹارٹنگ میں سب کو لگا یہ سموکنگ کی وجہ سے ہے کیونکہ اس ٹائم فلائٹ پر سموک کرنا علاو تھا لیکن یہ دھوان تھکر ہونے لگا اور اس میں سلفر کی سمیل آنے لگی اور پسنجرز نے نوٹ کیا کہ ایک رافٹ کے انجن میں سے انیویلی برائٹ بلیو کلر کی روشتی نکل رہی تھی اور اسی وقت ہی جہاز کے چاروں انجن بند ہو گئے جس کے بعد پائلٹس نے دسنیا لیا کہ وہ نیرس جا کرتا میں موجود ملٹری اے فو سپیس میں لان کریں گے کیونکہ انجن تھرسٹ کے بغیر یہ جہاز تئیس منٹ تک گلائٹ کر سکتا تھا جیسے ہی جہاز 37,000 فیڈ سے 12,000 فیڈ کے ایلٹیٹیوڈ پر آیا اور پائلٹ نے جہاز کو جکرتا کہ طرف موڑا تو مریکلیسلی چار میں سے تین انجن سٹارٹ ہو گئے اور یہ جہاز سیفلی لانڈ ہو گیا پوسٹ فلائٹ انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ بیسیکلی ماؤن گلنگنگ سے نکلنے والے والکانک ارپشنز کی وجہ سے یہ ایش کلاوڈز بنے تھے یہ پلین ان کلاوڈز میں فلائی کر رہا تھا اور ان بادلوں میں موجود دھول نے انجنوں کو بند کر دیا تھا کیونکہ جیسے ہی ایشز انجن میں داخل ہوئی تو ایک کمبشن چیمبر میں پگل گئی اور پھر انجن کے مختلف حصوں سے چپک گئی تھی جس کے بعد انڈونیشن اتھارٹیز نے ماؤن گلنگن کے اراؤنڈ اے سپیس کلوز کر دی تھی کیونکہ اس واقعے کے ایک سیک نائنٹین ڈیز پاس سنگپو اے پلین سیون فورٹی سیون جو اسی سیم ایریا سے فلائی کر رہا تھا انہیں بھی سیم سیچویشن سے گزرنا پڑا اور آثورٹیز نے اے ویس کا راستہ تبدیل کر دیا ان والکانک ایرپشن سے نکلنے والی ہوت آش اور گیسز 30,000 فیٹ سے لے کر 65,000 فیٹ سے زیادہ اونچی جا سکتی ہیں انہی والکانک ایرپشن کی وجہ سے پیسیفک اوشن میں موجود ایک ایریا کو رنگ آف فائر کہا جاتا ہے کیونکہ پیسیفک اوشن کے اس پات پہ ایکٹیو والکانوز ہیں دنیا کے تقریبا تھری کوٹرز ڈورمنٹ والکانوز اور ایکٹیو والکانوز یہاں موجود ہیں بہت زیادہ والکانک ایرپشن کی وجہ سے یہ پورا ایریا نو فلائی زون ہے اسی ساؤت پیسیفک اوشن میں ٹانگا آئی لینڈ ہے جہاں ایک انڈر واتر والکانو پھٹا اور اس نے سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے اور اس کی ہوت آش اور گیسز ففٹی سیون کلومیٹر ہائی گئیں اتنی اونچی کے سیٹ لائٹ نے بھی اسے ریکارڈ کر لیا اور یہ پلین کے انجنز کے لیے بہت خطرناک ہے جس کی وجہ سے یہ ایریا نو فلائی زون ہے